اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر زمان احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ و تیت السنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے اور خصوصی طور پر زلامیوں والی سے تعلق رکھنے والے اور بالخصوص اہل شوق پپلان اور بالعموم اہل شوق پنجاب اور بیرون ممالک جتنے بھی دو سواب ہیں اہل شوق ان کی خدمت میں سرزمین پپلان سے سلام پیش کرتا ہوں دوستو پپلان کا ایک اور خوبصورت شوق لیے آپ کی خدمت میں آذر ہوں جس شخصیت کو آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں استاد سردار امیر خان جن کا تعلق پپلان سے ہے اور یہ جو ایک سردار خیل قبیلے سے ان کا تعلق بھی ہے تو دوستو یہ چھت بھی ہمارے فران پیجن سپورٹس فیسٹیوال جیٹ دوزار اکیس کے سلسلہ میں اس ٹورنمنٹ میں پارٹی سپیٹ کر رہی ہے تو دوستو آج پپلان میں آپ نے دیکھا کہ ساڑھے نو بجے کے بعد ہم تقریباً بارہ ایک بجے ہم کمر زمان خان صاحب کی چھت پہ پہنچے تھے تو ساڑھے نو بجے کے بعد یہاں موسم خراب ہوا ایک کھلا علاقہ ہے یہ تو گرد علود ہوائیں جو آئیں یہاں چلتی ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ پپلان کا جتنا بھی شوق دیکھیں گے آپ کو مزہ بھی آئے گا یہ ایک بے تین شوقین بھی ہیں بے تین سپورٹس مین بھی ہیں اور اچھا شوق کرنے والوں دوستوں کے ساتھ ان کا تعاون بھی رہتا ہے تو میں باو ناصر خلیفہ نومی جوڑا کی طرف سے استاد سردار امیر خان ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمارے اس ٹورنمنٹ میں ہمارے سیمنٹ میں شامل ہو کے ہمارا مان بھی بڑھایا اپنی معاونت بھی کی خان صاحب اسلام علیکم اسلام جی کیا علیہ خان جی ٹھیک ہو دے حریعت ہے جیاج کتنے کبوتر بیٹھ کے نے خان جی میرے دو بیٹھے جنہوں نے اٹھ بیٹھ گرنس آرے جی اچھا تین باقی جی اچھا تین باٹھ کبوتر بیٹھ کے نے ایک نظر آندھا پی جی اچھا دو نظر نہیں آنے دونی نظر آنے جی جی تے کی صورت آل رہی ہے موسم دی موسم دی بڑا گرد بڑا جی سبحانہ اچھا بہت زیادہ گرد آئے جی اچھا اچھا میرے پرابی نے میرے دوست بھی نے میرے بھی تعلق گجراتوں ہیں کیسا انہوں نے شوق نسی دیکھ رہے ہو باو ناصر اور خلیفہ نومی جوڑا دی بہت اچھا شوق ہے جی یہ وڑا ٹرمیٹ ہے جی صرف انہوں نے انتظام اچھے کرنے چاہیے انتظام اچھا ہونا چاہیے اتنا وڑا ٹرمیٹ ہوئے کم از کم اپنے انٹریچ ہوئے جی اسی کیے دیکھ دے ہو کہ خود جڑا ہے باو ناصر اس تھی باغ دور اپنے انٹریچ لامن جی انہوں نے میری ذاتی ملکات لے نہیں برکہ لوگوں دے زیریون دے نا سننے اچھے نسانے جی جدی کوئی تریف کریں تو اچھے نسان یہاں دائجی اہمیں کوئی نہیں کریں لائجی سنے پہ اچھے نسانے تو کوشش کریں انٹریچ رکھیں اپنے انٹریچ رکھیں اپنے اچھے جی رکھیں اپنے سول بنائیں اللہ ایدہ ٹرمیٹ رہے کیونکہ اٹرمیٹ عام آدمی جی ہر بندی نہیں ٹرمیٹ رکھیں لاکھر پہ انٹریچ کوشش کر رہے ہیں ہور بزید بدین ہور بھی سنو اچھے پلیر ادھر اچھے پلیر یہاں منہ جی کیونکہ اچھے انٹریچ ہے نا جی تو اس میں سنبھارا ہونا داپنے کامی ہے اچھے چپلیروں سے اچھے شوق تیسی تو دوستو باؤو جی بھی ہو سکتا ہے مجھے سن بھی رہے ہو یا دیکھ بھی رہے ہو امیر خان صاحب کی یہ تجویز ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم باہو ناصر صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں گے یہ تمام جتنے بھی معاملات ہیں ان کی سرپرستی وہ آپ خود کریں پنجاب کے شوک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کنٹروورسی اس کے بعد موسمی ادات سے بہت سارے معاملات پانچ مئن اوڈان میں بھی بنیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ باہو جی خود ان معاملات کی سرپرستی کریں پنجاب لیول پہ اس کھیل کو اور بیٹر بنانے کے لیے اس میں اپنا جو تجربہ ہے ان کا اس کو بروعکار لاتے ہوئے وہ اس کھیل کی بڑھوٹی کے لیے اس کھیل کو اور اچھا کرنے کے لیے وہ اپنی جو ہیں وہ توانائیاں سابر کرویں تو میں بھی ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آج بہت ساری تجاویز پپلہ سے مل رہی ہیں کمر زمان خان صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا امیر خان صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا استاد محمد اکمل خان تو میں اپنے ان بائیوں سے کہوں گا کہ ان کی یہ باتیں سنیں اور آگے مشتقبل میں ان باتوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے وہ شوک کی جو ہے وہ تشکیل دیں تو میں خان صاحب کا امیر خان صاحب کا بلکہ ان کے گروپ کا انتائی مشکور ہوں دوستو کہ پپلہ سے صرف یہ کسبہ ہے پپلہ یہاں سے تقریباً پانچ چھتے جو ہیں وہ پانچ یا چھتے جو ہیں وہ ہمارے ٹورنمنٹ میں پارڈی سپیٹ کر رہی ہیں میں تمام اہل پپلہ کا انتائی مشکور ہوں اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ پپلہ میں آپ کو شوک بھی دیکھنے کو ملے گا اصول بھی دیکھنے کو ملیں گے اچھے انسان بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو آئیے دوستو ایرہ آپ کو امیر خان صاحب آپ پپلہ ان کے دیرے کے ان کے شوک کے کچھ مناظر دکھاتے ہوئے نال رین بھی نا پھر ہم انشاءاللہ منصف سے کچھ جان باتیں کریں گے تو یہ دوستو پیچھے اگر آپ کو ایرہ دکھائے یہ سارے پیچھے ان کے غالباً بریڈر کیجز ہیں ان کے اور پیچھے یہ جو آپ بیلڈنگ دیکھتے ہیں اس کے اوپر ہی ان کی اچھا ٹیپ اسی طرح منصف منصف کونے اسلام علیکم کیا حال نے اللہ کا شکر ہے جی شکر الحمدی خریت سے ہیں جی تو صبح کتنے بجے کبوتوں کو موریں لگائی تھی پانچ بجے پانچ بجے کتنے کبوتوں اڑائے تھے گیارہ پچھلی موریں کبوتوں کی کوئی چیک کی تھی کراس کی تھی جی سب چیک کی ہیں تو اس کے بعد جنڈی ٹائم کتنا رہا ہے پانچ منٹ چھت کھلی کتنے بجے ہے گیارہ بجے گیارہ بجے کس پوزیشن میں کھلی ہے پوزیشن سے مراد کہ ہوتے ہیں نا کبوتر کٹے ہوئے اوپر چھوٹے ہیں کٹے ہوئے کبوتر باہر چھوٹے ہیں باقی جالیوں میں کھولے ہیں تو آخری ٹائم کیا ہے کبوتر بیٹھے ساڑے آٹھ بجے کتنے کبوتر بیٹھ چکے ہیں اس چھت کے آٹھ آٹھ کبوتر پہلا کبوتر کتنے بجے بیٹھا ہے ہاں ٹھیک ہے آٹھ بج کے تین میٹ بیس سیکنڈ اور آٹھ ماں کبوتر ان کا دو پینٹس پینٹالے تو باقی کیا پوزیشن ہے دو کبوتر نظر نہیں آرہے ایک نظر آرہا نیچے آئی اوپر ہے اسی طرح دوستو امیر خان صاحب کے ڈیرے پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوستہ باب یہاں شوق دیکھنے کے لیے اور ہماری معاملت کے لیے امیر عباس خان میں جب بھی آئے ہوں دوستو تو اس شخص نے ہمیں خصوصی طور پر رہنمائی کے والے سے اس نے بڑا عق ادا کیا ہے تو بہت سارے دوستہ باب آپ دیکھیں ہیں کہ شوق کے لیے یہاں موجود ہیں اسلام علیکم خان جی کیا لیں ٹھیک 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 بدے ہو خیر میرا تو دوستو آپ دیکھنے ہیں کہ یہ آپ دیکھیں آلت گرمی کے آلت یہ جنون ہے ورنہ اتنی آسائشیں ہونے کے باوجود اتنی گرمی میں باہر بیٹھنا یہ ایک جنون اور لگن ہوتی ہے شوق کے ساتھ یہ آپ دیکھنے ہیں کہ تمام دوستہ باب یہاں شوق دے خان جی اور سناو خیریتے موسم کیسے رہے ہیں خان جی موسم گردہ ہے وہ جی گردہ گردلو دے آندھی آئی کانجھ ہی چھائی تیز ہوا دیتا ہے ہوا تیز کبوتو نے چھکڑے دی اچھا مسے آنے آنے کس طرح دیکھ رہے ہو سڑھائے کب بھی ہو رہے ہیں پتہ گجرات تو انہوں پتہ ہو بیدا لگ انہوں کس طرح دیکھ رہے ہو یہ مبیلنٹ آنے میسج جی میسج دیکھ رہے ہو جی اسلام علیکم جی آپ کے کیا علم ہیں خریت ہیں آپ یہاں سے ہی تعلق ہے آپ کا کیا لگتے ہیں آپ بس اب پڑھائی ختم کی ہے اب ختم کی ہے کہاں پہ ختم کی ہے ایف اے کی ہے میرے بس کا تو آپ بھی شوک رکھتے ہیں تھوڑا بہت ہے صحیح بات تو دوستو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ معروسی شوک ہے کہ ظاہر ہے خاندانی سلسلہ تو بچوں کو بھی شوک پڑتا ہے تو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ پنجاب میں شوک بڑا بڑھ رہا ہے کس طرح دیکھ رہے ہیں اچھی بات ہے آپ بھی اینڈا ارادہ رکھتے ہیں نہیں اب بھی تو اتنا ارادہ نہیں ہے تو چاچو کے آئیں آ کے اپنا شوک پورا کرتے ہیں ماشاءاللہ تو دوستو منصف کی باتیں آپ نے سنی تو منصف سے ہی ہم اجازت لے کہ کوئی دو کبوتر اسی وہ خواہ سکنے ہیں نہیں نہیں اٹھائی اوپر چلے جائیں پھر کافی اوپر چل جائیں گے نہیں اگر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں اگر کوئی تنگی تکلیف ہے پھر چلا جانا ہے بچا چلی ریزرہ وخاہ نہیں نہیں وہ مجھے بتاتے آپ چلے خیر ہے یہ دوستو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ڈیرے پہ نیچے زمین پہ یہ بریڈر کبوتوں کے کیجز ہیں تو دوستو پپلا کی پیچان جو ہے بہت سارے اس کے حوالے ہیں ذریعہ والا بھی اس کا موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھنا ہوں کہ کبوتوں نے بھی اہلے پپلا کی ایک پیچان پوری دنیا میں بنائی ہے اور اس سرزمین سے آپ نے دیکھا کہ آپ کو بڑا شاندار بڑا پروکار بڑا بحصول اور بڑا اچھا شوق دیکھنے کو مل رہا ہے تجاویز یہاں سے آ رہی ہیں اور میں خصوصی طور پر خلیفہ نومی جوڑا آپ اور بہو ناصر سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا ان سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ ظاہر ہے وہ ان لوگوں کو آپ لوگوں کے ساتھ وہ یہ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو آپ بھی کوشش کریں کہ ان کی جو اچھی تجاویز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں تو یہ دو کبوتر دوستو جو ہم آپ کو چیک کروا رہے ہیں ابھی پورے کبوتر نہیں بیٹھے یہ خاند صاحب کے کبوتر بیٹھ چکے ہیں مورا مورا سٹیمپاں دکھا ہوا یہ موریں دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ یہ واپسی کی واپسی کروز ہوئی ہیں جی ویسے دا سیدہ کبوتر ایک منٹ بس رہے ہیں بس بس چلو اسی ذرہ دوستو یہ دوسرا کبوتر بھی یہ منصف آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ بقیدہ ان کو صبح سٹیمپنگ کی جاتی ہے اس کے بعد پھر واپسی کی موریں بھی جو ہیں ان کبوتروں کو دوبارہ چیک کر کے آپ کندوں پر دیکھیں گے آپ کو یہ ریڈ جو ہیں یہ نشان نظر آ رہے ہیں بس سوڑا جا سامنے کر کے دے بس شور دے ماشاءاللہ بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے تو دوستو امیر خان صاحب کے آٹھ کبوتر بیٹھ چکے ہیں ایک کبوتر منصف یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بلندی میں شو ہے دو کبوتر ان کے بند ہیں تو میں امیر خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے گھر کی کوئی سٹاپ اچھے دو کبوتوں کا شوق بھی آپ کو کروا دیں آو اندر 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 ہاں جی سانوں ہانو ہانا میں اندر 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 تو دوستو یہ بریڈر کبوتوں کا کیج ہے ایک دفاندر جنرل داسک ایک میٹھان جی ایک برنا ذرا تھوڑا جا باس ہیں جنرل باروں مارنا ٹکھوڑے ہیں لے مار چلی رے باس خان جی لیاو کوتر یہ دوستو میں نے گزارش کی امیر خان صاحب سے کیونکہ میرا بھی پپنا کا آج سے پریباً چار سال کے بعد یہ وزٹ ہے آج موقع مل رہا ہے کہ میں ساتھ ساتھ آپ کو کپوں کی بھی بات ہو رہی ہے ٹورنمنٹوں کی بھی تو یہ ایک سٹاف بھی دیکھیں ان کے آٹھ میں ایک منٹ کو دیکھیں اسے دس ہو کبوٹر خان جی وزٹ ہم کرنے ایک منٹی کو بھانئے نہیں ہمیرے مرسہ کبوٹر ہے یہ ساتھ سامنے خان جی یہ کبوٹر سامنے رہا 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 ہے وہ اس طرح پڑڑ گا ہے خان صاحب کہہ رہا ہے کہ میرسہ کبوٹر ہے میرہ جی یہ خان صاحب انہوں کس سوال ہے ناوشی اچھا ہے اچھا ہے یہ کراسی جی بنے یا کبوٹر ہے جی کراسی جی بنے رہایا ہے یہ خان جی کے کس کثر کراس ہے اپس اسے ایک تاریہ سے چھوچا ہوں نہ کہیں کچھ لگتا ہے کسوری سٹاف بھی لگتا ہے سیال کوڑ دی میرے سیال کوڑ دی پسہ آنے کیڑا دی اچھا اٹھے وڑ دی تو دوستو آپ امیر خان صاحب کی بات سن رہے ہیں کہ کبوٹر کی لبارٹی جو ہے وہ آسمان ہے خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو اچھی مادہ اڑتی ہے جو اچھا نار اڑتا ہے ان کا میں جوڑا لگا کے آگے اپنی سٹاف تیار کرو خان جی آنکھ وہ خواہو اس کو اتر دی ایدھر ہوگی رہا و خواہو خان صاحب درک کھول رہے تھا یہ دوستو ان کے خندے دیکھیں آپ ان کبوٹروں کے خان صاحب نے اس کبوٹر کا نام مسے کے نام سے یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک راس پریڈ میں تیار ہوا ہوا کبوٹر ہے اب آپ پہلے شوک ہیں خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ میرا جو اچھا کبوٹر نار ارمادہ اڑتی ہے میں اس کو جوڑا لگا کے آگے اپنی سٹاف تیار کرتا ہوں ماشاءاللہ پنجے دکھاؤ خان جی ماشاءاللہ ایتھے بار چھوڑو اس خان جی یہ درادہ درہ بند کریں یار چھوڑے ایتھے وہ خاد رہی ہے ہوتی وہ خاد رہی ہے آ جا بار لے کے آ جا کبوٹر لے آیا بس درادہ بند کر دے اسی طرح دوستو ایک اور کبوٹر خان صاحب نے اپنے کیج سے مگوایا ہے آن سر بہت سامنے اگر جی شکری سامنے کیجئے آگ چی خان جی خان جی صاحب کے بھی تو آپ دوستوں کو دوستوں ریزرڈ یہاں کوئی کہہ رہے تھے کہ زونگ کا شاید کیوئی پرابلم کرے تو دیکھتے ہیں اللہ پر خیر کرے میں کوشش کروں گا کہ ماشاء تو دوستوں میں بھی ذرا شوک کر لوں لالا جی یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ امیر خان صاحب آپ اپنا ان کے گھر کی سٹف میں آپ کو دکھا رہا ہوں ان کے کلر ان کے جسم اگر آپ دیکھیں تو دوستوں اس کی آنکھ اگر آپ دیکھیں اس کبوتر کی یہ مالدی اسی لی مالدی اس طرح اس کا کنڈا دیکھیں اس کبوتر یہ بریڈر کبوتر ہیں اس کا کنڈا دیکھیں آپ سھالو ہان جی باس کنڈا هیرہا اس سے جانے اب آپ چھیک ہے مادہ ہو خاو اس کا دوستوں اس کے پنجے دیکھیں اندر پیج ہے چاہ کبھوٹا بڑا بار کوئی ہے مچ سا جرس باہر رکھنے ہی آرہے ہیں باہر باہر بھی دکھائی ہے بہتے ہیں وہ بند کر دیں اندر میں جانا اسی طرح دوستو یہ ایک ان کے گھر کی مادہ ہے یہ جو کبھوٹر میں نے پہلے آپ کو جس کا شوق پروایا ہے اس کے ساتھ یہ مادہ لگی ہوئی ہے اس کی آپ آنکھ دیکھیں اس طرح اس کا کنڈا دیکھیں آپ پنجھر ایک ہین کے پنجھر ایک ہین کے پنجھر ایک ہین کے تو یہ دوستو آپ امیر خان صاحب کے گھر کی کوئی سٹاف تھوڑا سا مجھے موقع ملا ہے کیونکہ ٹائم نہیں ہے ہم نے باقی چھتوں پر بھی جانا ہے دو بجے سے زیادہ کا ٹائم ہو چکے ہیں تقریباً آٹھ کبھوٹر جو ہیں امیر خان صاحب کے بیٹھ چکے ہیں یہ ان کے گھر کی سٹاف آپ کو یہ یہاں تھوڑا جا کروز کر لگا ہے موسیقی 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 موسیقی